اسلام علیکم دوستو روس کے عملے کو چھ ماہ ہو چکے ہیں چھ ماہ مکمل ہونے پر امریکہ نے یوکرین کے لیے اب تک کا سب سے بڑا امدادی پیکج دینے کا اعلان کیا ہے اس امدادی پیکج پر روس نے بھی اپنا شدید رد عمل دیا ہے ساتھی ساتھ روسی صدر نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ روس یوکرین تنازے سے دور رہے ورنہ امریکہ کو سخت مضامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ امریکہ نے یوکرین کے لیے کتنا سیکیورٹی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے اور اس کے رد عمل روس اگلے جنگ گھنٹوں میں کیا کرنے جا رہا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں دوستو روس یوکرین جنگ کو اب چھ ماہ مکمل ہو گئے ہیں لیکن یوکرین پر روسی حملے ابھی تک جاری ہیں یوکرین میں اس وقت تباہی افرہ تفری اور بدحالی کے سوا وہ یورپی ممالک اور نیٹو جو جنگ شروع ہونے سے پہلے یوکرین کی مدد کرنے کے ہم ہی بھرے تھے جیسے ہی روس نے یوکرین پر حملہ کیا انہوں نے یوکرین سے مو مول دیا اور جنگ میں اسے اکیلا چھوڑ دیا نہ یورپی یونین ممالک نے مدد کی نہ نیٹو نے نہ ہی امریکہ نے صرف اور صرف ان سب نے بیانات ہی دیے یا پھر چھوٹی موٹی مالی امداد کی لیکن اس بار امریکہ نے یوکرین کے لیے اب تک کہ اپنے سب سے بڑے تین ارب ڈالر کے سیکیورٹی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے تین ارب ڈالر کے اس وعدے کے بعد امریکہ یوکرین کے لیے کل امداد تیرہ اشاریہ چھے ارب ڈالر ہو جائے گی دوستو امریکی امداد پر روسی صدر نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے روسی صدر ولادی میر پوتر نے اپنی مسلح فاج میں ایک لاکھ سنتیس ہزار ایلکاروں کے اضافے کا حکم دیا ہے جاری پیوٹن کا حکم نامہ یکم جنوی سے نافذ العمل ہوگا جس میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ فوج میں اتنی بڑی تعداد میں بھرتیاں کیسے کی جائیں گی صدارتی حکم نامے سے روسی فوجی ایلکاروں کی مجموعی تعداد بیس لاکھ انتالیس ہزار سات سو اٹھاون ہو جائے گی جس میں ساڑھے گیارہ لاکھ حاضر سرویس فال ایلکار شامل ہیں روسی صدر کے اس حکم نامے کے بعد اس بات کے خرچات بڑھ گئے ہیں کہ روس یکرین میں وسیع تر آپریشن پر غور کر رہا ہے روسی حکام نے مزید رضاکاروں کو راغب کر کے نجی فوجی کانٹریکٹروں کو شامل کر کے اور یہاں تک کے فوج میں شامل ہونے کے بدلے کچھ قیدیوں کو عام معافی کی پیشکش کر کے یکرین میں فوجی کاروائی میں شامل فوجیوں کی تعداد کو بڑھا رہا ہے دوستو روسی صدر کے نئے حکم نامے کے بعد یہ پیشرف سامنے آئی ہے کہ ماسکو کی فوجیں مشرقی یکرین کی لاکھوں پر قبضہ کرنے کے لیے سب بندی کر رہی ہیں یہ حکم نامہ روس امریکہ اور مغربی ممالی کے درمیان کشیدگی کو مزید ہوا دے سکتا ہے جنہوں نے یکرین میں کاروائی کے خلاب ماسکو پر پبندی آئیت کر رکھی ہیں آنے والے وقت میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ روس یکرین پر اور کتنی دیر جاریت جاری رکھ سکتا ہے اور کیا روس اگلے جن مہینوں میں یکرین پر مکمل قبضہ کر لے گا کیا یورپی ممالک نیٹو ایسے ہی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے خطرے کو محسوس کرتی رہیں گی یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب فیک فائنڈر آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں دے گا ہماری ٹیم 24 گھنٹے یکرین اور روس میں موجود ہے اور پلپل کی خبر پر نظر رکھے ہوئے ہیں